نمشکر آپ سب کا میرا جوٹوپ چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگتہ ٹیچنگ پامیسٹری کے اندر آپ نے دیکھا ہے ہارٹ لائن پر یہ یہ بنا ہوا ہے ایک دو تین ترشول ہے یہ بنتا ہے تو آپ کو بھولے ناد جی کا شروعات ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے یہ کہتے ہو کیوں بولتے ہو ایسی پامیسٹری جس میں بھولے ناد جی کو آپ نے اہمیت دے دی بھگوان شف شنکر جی کو دے دیا دوسرے بھگوانوں کی کوئی اہمیت نہیں درگا ماں بھی تو اپنا ترشول لیتی ہیں ترشول تو درگا ماں کے پاس بھی ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گی کہ بھائی تم نے میرے کو ایمپورٹنس نہیں دی تم نے شنکر جی کو دی وہ بھی رکھتی ہیں بھائی گلت ہے یہ پامیسٹری ہی گلت ہے جس میں آپ اپنے دھرم کو ساتھ لے کے آ جاتے ہو پامیسٹری گلت ہو جاتی ہے سمجھ لینا دیکھو ترشول یہ تین ریکھائیں کہو ان تین ریکھاؤں کو بائی فرکیٹ کرتے ہیں کیسے وہ میں سمجھاتا ہوں سب سے پہلے یہ ہماری یہ ریکھا جو ہوتی ہے یہ باڈی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے مائنڈ یہ ہوتی ہے سول یہ آتما ہے یہ ہماری سوچنے سمجھنے کی شکتی ہے یہ ایکشن باڈی ہو گئی یہ یعنی اس کو کیسے سمجھیں گے فیزیکل مینٹل سپریچول یعنی ہم نے اب اس کو کس طریقے سے لینا یہی چیزیں نکلیں گی یعنی یہ ریکھا یہ ریکھا ہماری فیزیکل یہ مینٹل یہ ہماری سپریچول یہ ہمارا جو ہے ہمارا ادھیاتم ہے یہ ہماری سوچنے سمجھنے کی شکتی ہے یہ ہمارے ایکشن ہے تمہیں یہ ریکھا یہ ریکھا اگر نیچے آئے گی تو گصہ بہت آتا ہے پام ریڈر کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے اتنی بھی سوچ نہیں ہے کہ یہ ریکھا کو گصہ کیوں بولا کیا ہے اس ریکھا کو منگل کو دیکھ رہی ہے اس لیے نہیں یہ ایکشن ہے یہ ایکشن ہے یہ ایکشن ہے یہ ایکشن کو گصہ مت بولو بھائی یہ ایکشن یہ ایکشن تو کوئی بھی ایکشن ہو سکتا ہے نا یہ ریکہ یہاں آئی ہے یہ ایکشن کے لیے آئی ہے یہ ایکشن کیا ہے میں چاہتی ہوں یہ ریکہ کہتی ہے میں چاہتی ہوں پڑھائی کروں یہ ایکشن ہے بیٹا تو کر میں تیرے ساتھ میں ہوں یہ ریکہ کا جھکاک کا مطلب کیا ہے تو یہاں پر گصہ آئے گا نہیں یہ ایکشن ہے آپ کیا کر رہے ہو یہ کہتی ہے پڑھائی کر رہے ہو یہ کہتی ہے کرو یہ کہتی ہے کرو لوجک نہیں سمجھ میں آ رہے آپ کو اور آپ دھڑا دھڑ چیزیں اپنے من سے کرتے جا رہے ہیں بھائی لوجک سمجھو یہ ریکھا آپ کے ہاتھ میں یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ ریکھا یہاں سے ٹوٹی ہے یہ یہاں پر ریکھائیں بنی ہیں یہ وقتی اب جو ایکشن کرے گا یہ اگر آپ کی لائف میں یہاں پر کوئی چیزیں سائن بنے ہیں اب یہ ودیش کی ٹرائی کر رہا ہے اس کا مین مقصد کیا جندگی کا جینے کا ودیش 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 تو اب یہ ودیش بنے تو یہ ایکشن کون سے ہو گئے ودیش کے لیے ہو گئے مجھے ودیش میں جا کر پڑنا ہے مجھے ودیش میں جا کر نوکری کرنی ہے تو وہ ایکشن کے لیے بنایا گیا ہے جتنا لمبا ریکھا آپ کی لائن اتنے ایکشنز کو ریپریزنٹ کرے گی اب یہ ایکشن کے اندر یہ ایکشن کے اندر یہ ریکھا کو مرج کر دو یعنی آپ کی لائف میں ایک آپ کی پشتینی چیز کو اس کے ساتھ ٹچ کر دیا تو اب یہاں پر ایکٹیوٹیز جو ہوں گی ایکشن یعنی آپ کی لائف میں کوئی ایسا بیواد پرپٹی کا جو کی آپ کا جو شروع ہوا دادا پاپا سے وہ لمبا چلے گا یہ مطلب ہے یہ پامیسری سکھائی کسی نے گصہ بہت آتا ہے یہ ریکھا ٹارن کر گئی موت گصہ آئے گا آپ کو یہ ولی ریکھا یہاں ٹارن کر گئی ابھی دکھاؤں گا بتاؤں گا سب کچھ بتاؤں گا یہ اچھی ریکھائیں نہیں ہوتی ہیں آپ کہتے ہو نا مائنڈ لائن کا ٹکڑا ٹوٹ گیا گصہ بہت آتا ہے اور میں تو کہہ رہا ہوں ہارٹ لائن کا ہے آپ کو ہر جگہ یہ ہی فارمولے یوز کرنے ہیں مائنڈ پر بھی ہارٹ لائن پر بھی وہ بدلتے نہیں ہیں فارمولے وہ وہی رہتے ہیں تو physical body میں نہ physical mind میں نہ mental soul میں spiritual ادھیا اتم تو آپ اب یہ وقتی کی بھاونائیں کیا بنی یہ actions کے لیے لیا گیا اب action یہاں پر کیا ہے پڑھائی یہ ریکھا یہاں پر last تک touch ہے پڑھائی یہ ریکھا اگر کوئی بھی بھاگی ریکھا کا part یہ یہاں touch ہے یہ action کہتا ہے میں action کروں گا یہ action کے لیے physical میری بات سمجھ جا رہی mind mind یہ mind کیا ہے اور soul کیا ہے یعنی ہم اس کو کس ڈھنگ سے سمجھیں یہ ریکھا یہ ریکھا ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی اوپر جائیں گی آپ کو bound to learn ہردے ریکھا کیا سکھاتی نہیں ہمیں سکھاتی نہیں ہردے کیا ہردے سے related چیزوں پر ہم experience نہیں ہم use کرتے life میں bound to learn آپ یہ وقت اپنے زندگی میں ہمیشہ سیکھنا چاہتا سیکھنا چاہتا mind اور آپ کی soul یعنی آپ ادھیات کی طرف روچی رکھو گے ارے گرو پر جو ring of Solomon جو ہوتی کیا اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا میں آپ کو سمجھاؤں گا جو اوپر گرتی ہوئی ریکھائیں ہیں وہ اپنا پربھاو اپنے حساب سے ڈالتی ہیں جو نیچے گرتی ریکھائیں ہیں اس پر یہ کالی ریکھا ٹیچ کر گئی تو اپ پربھاو گلت ہو جائے گا اب پربھاو گلت ہو جائے گا اب ان کے مطلب کو میں کس طریقے سے expand کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں سمجھو یہ ریکھا نیچے جا رہی ہے یہ ریکھا سیدھی ہے یہ ریکھا اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے اس ویکتی کی بھاونائیں کیا رہیں گی دیکھو یہ ویکتی اپنے کام نکلوانے کے لیے ایکشن اپنے ایکشن کو لانے کے لیے یہ بہت کچھ کر سکتا ہے یعنی گصہ اگر ایک چھوٹے ایمپلوائی پر گصہ نکالنا ہے کام نکلوانے کے لیے ایک بوس کو یہ ریکھا کہتی ہے کہ مجھے ڈسسپلن پسند ہے بہو اپنے سر پر کپڑا رکھو ہمارے گھر کی مریادہ ہے مریادہ ہے یہ کہتی ہے نہیں ایسا ہے اگر نہیں یہ کہتی ہے چلو کچھ نہیں ہوتا اگر یہ منہ کرتی ہے تو میں مان چاہتا ہوں ایسے والے لوگ مان جائیں گے بہو کو یہ نہیں کہیں گے کہ پلو رکھیں ہم اپنی لائف میں bound to learn ہیں ہم سیکھ رہے ہیں ہم ایسے ایٹموسفیر میں ہیں نہیں ہم شوشل ہیں ہم وہ جینس پہنتی ہے تو پہن لے ٹھیک ہے آگے سمجھ اب یہ کیسے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کیسے ان ریکھاؤں کو آپ کے لیول پر سمجھ کر رہا ہوں کی ان کے مطلب کیا ہے ایک میں نے ایک بہو کا ایک سسر نے بہو سے کیسے بات کرے ایک وقتی نے اپنے آفیس میں یہاں پر کیا کرا اپنے گصہ کرے تو چاپلوسی کرنے میں بھی ایسے لوگ ماہر ہوتے ہیں انہیں آگے بڑھنا ہوتا یہ ریکھائیں آگے بڑھاتی ہے بابو سے میرے جو مالک ہے جیسے ہی انٹری کرے گا ساری میٹنگ پھٹنگ ایک طرف سب سے پہلے گھسنے کی کوشش کرے سب سے پہلے آج کی ریپورٹنگ یہ ہے سر یہ ریپورٹنگ ہے کوئی اور آ کر نہ بول دے ٹھیک ہے کیونکہ اسے لائم لائٹ میں رہنا ہے سمجھ رہے ہو اب وہ کیا کرے گا کہ یہاں پر چاپلوسی کر رہے کام نکلوانے کے لیے discipline میں رہ رہے اور یہ تینوں کے پرباب میں نے کیسے سمجھ ریکھائیں جو آئیں گی یہ آپ کی لائف میں کیا اہمیت دیتی ہے اسے سمجھو یہ کیا اہمیت دیتی ہے یہ ریکھائیں جب یہ اس طرف جاتی ہیں یہ اس طرف جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب یہ ریکھا کو چھوٹے چھوٹے کو یوں نکال کے ایسے بھی تو چلتی ہیں تو یہ آپ کو کی یہاں سے نکل کر یہ بت تک جانے کا پر بھاوت سورے تک بجانے کا پر بھاوت تو ایس کا مطلب سورے کی طرف کون کون ہوتے ایک property کا dispute تھا جو کی یہاں تک چلنا تھا ایک بچوں سے related تھی تو میں آپ کو confused نہیں کر رہا میں آپ کو وہی چیز ابھی سکھا رہا ہوں جو آپ کے mind پر ابھی set ہو جائے تو میں نے آپ کو کیا بتایا ایک اس پر میں ایک اور separate ویڈیو بنایا وہ trident کا الگ بنایا ہے لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا یہ تھوڑا سا differ تھا ٹھیک کیسے ایسے یعنی bound to learn اور یہ یہ ادھیاتم یہ ادھیاتم کی طرف جائیں گے یہ ریخہ جتنی اوپر چلتی رہے گی یہ پیسہ کما کر دیتی یہ ریخہ ترقی کی بن جاتی ہے اس ریخہ کے اوپر یہ ریخہ آنے کا مطلب ہے ترقی اس ریخہ کے ساتھ رنگ آف سولمن جڑ جائے گرو ولے بن جائے گپت ودیاؤں سر اگرے گلت بول رہے ہو سر گپت ودیاؤں کا گیان نہیں دیتی ہے وہ تو شنی جو ہوتا ہے اے بی اس کو کہتے ہی ہیں گپت ودیاؤں ریکھا پتہ ہے گرو ولے کو کیا کہا جاتا گرو ولے کو بولا جاتا گپت گپت کیا ہوتی ہے کیول تانترک بننا ارے پتہ ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھ میں گرو ولے ہو انٹیوشن نہ ہو مان نہیں سکتا جس وقتی کے ہاتھ میں گرو ولے ہوگا اس کی مائنڈ لائن ٹوٹی ہوئی جرور ملے گی یاد رکھ لیجے گا اجمال لیجے جس کے مور لائے جائے گا آپ کو وہ بھی سمجھ آنے تو ویڈیو کی وہ کیا ہوتی ہیں یہ والی فارمیشن کیوں بنتی ہیں گرو ولے کے قرار انہیں سیٹ بیک دیا جاتا ہے انہیں بھگوان کے دوار پر پہنچنے کے لیے ویرے کے لیے ویراج کے لیے سیٹ بیک دیا جاتا پریوار سے دیا جاتا بی بی سے دیا جاتا بہت جگہوں سے دیا جاتا ہے تب ہی یہ بھگوان کی طرف آتے بھگوان اپنے راستے میں بلانے کے لیے کیا چیزیں اٹھاتا ہے آپ کو کیا پتہ تو میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک ٹاپک پر سمجھانے کی کوشش کری اگر ویڈیو اچھا لگ تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ شروع کیجئے دھنی بات